اسلام علیکم فرنس میں ڈاکٹر ویہنزیر روائل ویٹرنری ہسپیٹل بوسن روڈ ملتان آج آپ کے لئے کورپ بہترین اور انٹرسٹنگ کیس لیا ہوں یہ ایک کیٹ جو کلیننگ پہ پیش کی گئی لائی گئی اس کا آنر کی کمپریئنٹ تھی کہ یہ جو کیٹ ہے یہ جو ہے نا ابڈومنل پین یعنی کہ پیٹ کی درد کی لامتش ہو کر رہی ہے اور پیٹ میں کچھ کیگنگ کرتی ہے اس کے علاوہ پیٹ کی طرف جو ہے وہ چاٹنا شروع کر دیتی ہے تو جو ہے نا اس کا کیا ایشو ہو سکتا ہے تو انہوں نے پیٹ کی درد کی دوائی بھی دی تھی اس کو تو ہلکا پھلکا تو بہتر ہوئے لیکن اس کے بعد پھر یہی مسئلہ بن رہا تھا تو میں نے ان کو کہا کہ ہم اس کا جو ہے ٹیسٹ کرتے ہیں ٹیسٹ کے بعد ہمیں جو ہے نا پتہ لگے گا کہ اس کے اندر کیا ایشو آ رہا ہے تو ہم نے اس کا جو سی بی سی ٹیسٹ کیا تو سی بی سی ٹیسٹ نے جو ہے نا اس کی بیماری کی ڈیگنوز کروا دی اور اس کے علاوہ ہم نے مایکروسکوپی کی بھی کی تھی اس کی تو سی بی سی ٹیسٹ کے اندر جو ہے اس کے جو گرینولو سائٹس ہیں وہ لو آئے اور اس کے علاوہ جو لیمفو سائٹس ہیں وہ ہائی آئے تو لو گرینولو سائٹس کی وجہ سے ہمیں یہ بات پتہ لگی کہ اس کے اندر جو ہے تو جی ایٹی کا کوئی ایسا مسئلہ چل رہا ہے جس کی وجہ سے اس کے اپڈومنل کریمس ہیں تو پھر انہوں نے بھائی نے بتایا کہ اس کے جو اپوٹی میں ہلکا سا بلڈ بھی آیا ہے جس کی وجہ سے یہ بات مزید کلیر ہو گئی کہ جو ہے یہ اپڈومنل پین جو ہے یہ جی ایٹی کے السر کی وجہ سے ہے اب جی ایٹی کا السر جو ہے میدے کے زخم جو ہے ان کی اگر کنڈیشن ہو وہ کنڈیشن تو اس کے اندر جو ہے لیمفوسائٹ یہ لو آ جاتے ہیں لو گرینولوسائٹ جو لو آتے ہیں اور اس کے لیمفوسائٹ ہائی آ رہے تھے یعنی کہ کوئی بیکٹیرین انفیکشن بھی ہلکا سا چل رہا ہے اس کے اندر مزید دیگنوز کے لیے میں نے اس کے پھر جو ہے میکروسکوپی بھی کی کہ اس میں کسی قسم کا پیراسٹیک انفیکشن تو نہیں چل رہا لیکن جو ہے نا کوئی پیراسائٹ کی جو ہے انفیسٹیشن نہیں تھی اس کے اندر تو ہم نے جو ہے اس کے پھر جو ہے ابڈومنل کریمس کی اس کی ٹریٹمنٹ کی اور جی آئی ٹی آلسر یعنی کہ میدے کے زخم کو بھرنے کے لیے اس کی دوائی دی اور اس کے بعد اس کی پراپر ٹریٹمنٹ کر دی تو ہور فور دا بیسٹ انشاءاللہ تعالی جلدی یہ ہے یہ کیا ٹھیک ہو جائے گی